ٹوٹل جو پراپٹی ہے وہ کتنے مرلے کا ڈسپیوٹ ہے آپ کا اور کیا وجہ ہے کہ چالیس سال لگ گئے ابھی تک جو ہے وہ آپ کو انصاف نہیں ملا دیکھیں ہماری جو میرے والی صاحب نے جو پراپٹی پرچیز کی تھی سیونٹی سکس میں تو اس پہ کچھ ارکانونی تمیار ہوئی تھی جو قبضہ اناثر ایلیمنٹ سے انہوں نے ارکانونی تمیار کی ہوئی تھی تو سات مرلے ستاسیس کے میرے والی صاحب نے جگہ پرچیز کی جس میں سے تقریباً ساڑھے چار پانچ اس کے بھی ڈیمارکیشن ہوگی تو اس کا ایگزیکٹ جو ہے فیگرز فیٹسن فیگرز سامنے آئیں گے تو اس کے سات مرلے میں سے تقریباً تین مرلے جو ہے وہ انفروج ہوگی جس کے تقریباً لیفت سائی پہ جو ہے رائے سائی پہ جو ہے تو ہم لوگ تقریباً 43 ایرز ہوگئے ہیں کہ ہم اس کا قبضہ نہیں لے سکے ہم نے جو میرے والے صاحب نے اتنی میند سے جو بھی ان کی میند کی کمائل کی اس سے نہیں پروپٹی پرچیز کی اور اس کے بعد ہم اس کے قبضے کے حصول کے لیے ہی لگے رہے اور جہاں تک آپ کوچنے کے سوال کے جو ہے وہ یہ ترتالی سال کیوں لگے تو مجھے یہ ہی سمجھا رہے کہ جو پروسس ہے جو قانون ہے وہ بہت سلو ہے وہ اس میں اگر جو بندہ جس بندے نے ہمارے ساتھ دہر قانونی سب سے پہلے اس دہر قانونی تعمیر کی اس کے بعد اس کے پاس اپنی شعب کا پی ٹی ڈی نہیں تھا ایک پنچائیتی فیصلہ ہوا جس میں جو ہماری پروپٹی ہے وہ دوسرے مخالف کو دے دی گئی جو اس کا مالک نہیں تھا ہمارے پاس پی ٹی ڈی ہے ہمارے پاس روجسٹری سیل ڈیٹس ہے جو پہلے لوٹمنٹ پی ٹی ڈی سے لے کے جو جا جیسے ہم تک پہنچی اس کی مسدکہ کپکیاں جو ہے وہ میں نے اب کوٹ میں لگائی ہے اچھا یہ بتا دیں کہ آپ کو اس سارے معاملے میں سارے پرسیجر میں جب آپ عدالت آتی ہیں اور جب واپس جاتی ہیں آپ کو کیا مشکلات یہاں پر پیش آتی ہیں اور یہ بھی بتا دیں کہ اب تک جو خرچہ ہے وہ آپ کا کتنا خرچہ آ چکا ہے دیکھیں خرچہ جو ہے وہ انبیلیویبل حد تک جو ہے ہم نے تمام جماع پونجی جو ہے وہ اپنی اس پرابٹی کے لیے لگا دی رہے ہیں تو یہ تو بلینز بنتے ہیں آپ فورٹی تری یارز کے کلکلیشن کریں آپ آپ ایک سال کا لگا لیں کہ ایک سال آپ کوٹ میں آنا جانا اس کے آنے جانے کا سفر جو کوٹ کی فائلیں نکلوانا مستقاس کے علاوہ اور جو بھی درماس کے ہی سارا کلکلیشنز کریں بھکلا کے کتنے اپنا جات ہیں تو آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں فورٹی تری یارز اس کی اگزیکٹ لوکیشن کیا ہے اور جو جن لوگوں نے قبضہ اس پر کیا تھا اب ان کی طرف سے آپ کون کیس لڑا رہے ہیں اور شروع کس نے کیا تھا کیس ان کی طرف سے یہ پروپٹی ایس اکتیس اٹھ چوانٹ مین میکلو روڈز آٹو پارٹس مارکٹ میں ہے تو یہ جو قبضہ مافیا لوگ بشیر احمد نظیر احمد اور حشید احمد یہ ایک شاپن کابز تھے آہ جو کہ نائنٹین ففٹی فور میں یہ جب خسرہ گرہ تھا اس کے بعد یہ لوگ ریکارڈ میں آئے لیکن ان کو پیٹڈ ایشو نہیں ہوا تھا اور اس کے باوجود وہ ہمارے ہماری یہ دسپیوٹ سارا ایک ڈیوڑی کا ہے وہ دکانوں کے درمیان میں ایک ڈیوڑی تھی جو ہمارے رہائشی پورشن تک جانے کے لیے واحد گزر گا ہے اور جو ہمارے پہلے الوٹی جو تھے نون محمد اور بی دین کو ہی الوٹی تھی جب میرے والے صاحب نے پرچیز کی سیونٹی سیکس میں تو اس کی ڈیمارکیشن کے لیے انہوں نے اپلیکیشن سموک کی آہ چیف سیٹلمنٹ کمیشنر کو تو پٹوارین کے جو ہے وہ ہماری فیور میں ارپورٹ دے دی کہ جی یہ جو ڈیوڑی ہے یہ نون محمد اور بی دین کی پرابٹی ہے اور وہ اس کی نشاندہ ہی ہوگی پھر سیٹلمنٹ نے بھی اس کی آہ نشاندہ ہی کر دی جبکہ وہ اس کی جو انہوں نے جو مہگما تھا اس نے تبزہ دلانے کی بہبت اپنی جان چھڑاتے ہوئے ہمیں سیول کورٹ کا مشروع دے دیا اور سیول کورٹ نے ہمیں آئے وی نائنٹین سیمیٹی نائن سے لے کے دوہزار دس تقریباً پورٹی ٹو ایئرز بنتے ہیں جو کہ انتہا ہے ظلم کے اور زیادتی کی انتہا ہے ساڑھے تین مرلے کی قبضے کے لیے آپ کی کتنی نسلیں ابھی تک اس میں جا چکی ہیں اور جو آپ کی محالف پارٹی ہے ان کے کتنے آدمی جو ہے وہ جو جنہوں نے یہ کیس شروع کیا تھا وہ کیا وہ زندہ ہے یا نہیں ہے اور مزید کتنا ٹائم لگ سکتا ہے دیکھیں قبضہ معافی ہے کہ تین نسلیں میرے والد صاحب کے ساتھ لڑتی رہی اور اب وہ ٹو 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 نومبر کو ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اب ان کی ڈیتھ کے بعد میں اب اس کیس کی دوسری نسل اب ہماری آگئی اور مجھے بھی کوئی کچھ نظر نہیں آرہا کہ مجھے بھی اپنی پروپٹی کا قبضہ ملے گا یہ نہیں ملے گا تو شاید ممکن ہے کہ ہماری تیسری نسل آہ قبضے کے حصول کے لیے لڑے ہی ہو اسکلات کیا پیش آتی ہیں اسکلات بہت زیادہ مجھے پیش آ رہی ہیں بینگیں خانتون عورت ہونے کے ناتے مجھے حراسہ کیا جا رہا ہے آہ مجھے پہلے تو مجھے کوٹ میں میرا پیچھا کرتے تھے میں جہاں جہاں جاتی تھی مجھے وچ کیا جاتا تھا آہ میں جہاں جس اس کمیوٹر میں بیٹھتی تھی وہ ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی اس نے کیا تم سے لکھایا چونکہ انہوں نے فراڈ کر کے ہماری پروپٹی جہاں وہ اتھائی ہوئی تھی اس لیے وہ ہر چیز سے میری ویل اوے رہنا چاہتے تھے اب ہمارے پیچھے مجھے بلوگ دی اچھے میں رہتی ہوں تو پیچھے چیلر پرنٹ کے کچھ لوگوں کا اپتائی نات کیا ہے جو میرا پیچھا کرتے ہیں مجھے حراسہ کیا جاتا ہے مجھے آوازیں لگائی جاتی ہیں اب کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ میرے گھر کے باہر ایک لڑکا مجھے ہاں ہماری فیملی کو حراسہ کر کے گئے اور اس سے جو ہے وہ بہت ہی آہ آہ میری فیملی بہت زیادہ آہ سٹیڑ ہے کہ اب ہمیں آہ کچھ معلوم نہیں کہ آگے اب وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے کیا آپ کو کوئی کیا آپ کو کوئی کی پروسیڈنگ سے روکنے کے لیے وہ اس طرح کی اتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں جو کہ آہ جو کے بہت غلط چیز ہے انہوں نے ہمارا گیٹ بھی کار دیا جہاں پہ یہ ہماری پروپٹی ہے جہاں پہ یہ جسپیوٹڈ پروپٹی ہے دو ہزار چودہ فیبریڈی دوزار بیس میں انہوں نے گیٹ کاٹا جس کو انہوں نے اس کو مقوعہ بنا دیا جی یہ دس سال پہلے بیل اف نے کاٹا تھا جبکہ یہ بلکل آہ پولیس نے بھی ان کا ساتھ دیا یا طرفہ رپورٹ جو آپ کس سے اپیل کرنا چاہیں گے میں آہ چیف جسٹس آہ پاکستان جو ہیں ان سے میں اپیل کرنا چاہوں گی اس کے علاوہ میں جو ہماری وزیراعظم عمران حان صاحب جو کرپشن کے خلاف بہت زیادہ آہ خلاف ہیں میں ان سے بھی اپیل کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے تمام بیکموں سے کہیں بھی مجھے میں بار بار درخواستیں دے رہی ہوں کہنے سے بھی مجھے کوئی بار بار چکر لگوائے جاتے ہیں اور مجھے انصاف ملتا ہے نظر نہیں آ رہا تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جو چیف جسٹس آہ ہیں وہ اس کے معاملے میں آہ سختی سے آہ ایکشن لیں آہ نوٹس لیں چونکہ میں نہیں چاہتی کہ ہماری بھی تیسری نسل میں بھی آہ مر جاؤں اور اس کے بعد ہماری تیسری نسل جو ہے وہ اپنی پرابٹی کے قبضے کا حصول کے لیے لڑ رہی ہوں تو یہ تو سرہ سر زیادتی ہے قانون کا جو پراؤسس ہے وہ بہت سلو ہے مجھے ابھی بھی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہماری پرابٹی کا فیصلہ جو یہ جو کیا میں آہ فائل کیے ہیں میں نے بارہ دو جو فیصلوں کے دیں تو مجھے ابھی بھی وہ نظر نہیں آ رہا کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ جلدی ہوگا تو قانون دیکھیں قانون تو ہیں لیکن قانون پر امپلیمنٹیشن نہیں ہے ابھی نیا قانون بنایا کہ جی قبضہ مافقہ کے خلاف تو قانون تو اب بھی ہیں تو جب امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہونے تو کیسے پرابٹی کا یا قبضے کا حصول ہوگا تو اس سلسلے میں میری اپیل ہے ہمبر ریکویسٹ ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اور عمران حان صاحب سے کہ پلیز مجھے میری پرابٹی کا قبضہ دلایا جائے مجھے قبضہ مافیا کے شکنجوں سے نجات دلایا جائے مجھے قبضہ مافیا کے شکنجوں سے نجات دلایا جائے Thank you very much